شہباز سب سے پہلے پاکستان میں جب بھی کوئی چھوٹا بڑا پرابلم ہو تو ایک کام جو یہ گورنمنٹ نہیں ماضی کی حکومتیں بھی یہ کرتی ہیں کہ وہ کمیٹی بنا دیتے ہیں اب میں اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں ایک ایسی کمیٹی پروپوز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کمیٹی کمیٹی کھیلنے والا سلسلہ ہے یہ کیسے بند ہو سکتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے کمیٹی بنا دو ایک ایسی کمیٹی تشکیل دینی چاہیے گورنمنٹ کو کامران انسیڈنٹلی ہمارا جو پروگرام اس کا سیونٹی پرسن جو حصہ جو الوکیٹ ہے اس کا ٹائمنگ کا وہ تین کمیٹیوں کو ہے ایک ڈار صاحب کی کمیٹی ہے اس کے بعد ایک اور کمیٹی ہے پھر ایک اور کمیٹی ہے تو ہمارا بھی جو نظام و کمیٹیوں کی وجہ سے لگتا چل رہا ہے ہمیں تو وزیراہم شہباز شیف صاحب کا شکریہ دا کرنا جیو کمیٹی بناتے ہیں آپ کا نظام تو چل رہا ہے آپ نے مجھے پتا ہے کہ بڑی بھاری کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں وہ کمیٹیاں تو ٹھیک ہوتی ہیں لیکن یہ جو کمیٹی ہیں جس کانے کو فائدہ نہیں ہے اس میں لیکن اس میں ایک on a serious note ایک چیز یہ ہے کہ یہ چیز رفلیکٹ کرتی ہے کہ جو ایک normal functional system ہوتا ہے گورنمنٹ کا وہ کام نہیں کر رہا اور اس لئے کمیٹی کی اوپر کمیٹی اور میں سام ٹائم یہ جو کمیٹیز ہوتی ہیں جو منسٹریز ہوتی ہیں اس کو undermine کر رہی ہوتی ہے کیونکہ جو کام ایک منسٹری کا ہے یا ایک cabinet body کا ہے وہ ایک special committee ہے ایک special task force کے پاس چلا جاتا ہے آج بھی جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پرائیمیسر شہباشیف صاحب نے ایک اور کمیٹی بنا دی ہے اور یہ بڑی powerful کمیٹی ہے اور اس کمیٹی کی جو سربراہی ہے وہ deputy prime minister اور foreign minister عساق دار صاحب کے ذمہ لگائی گئی ہے اور آپ نے کمیٹیوں کا ذکر کیا اب مجموعی طور پر پی ڈی ایم ٹو کی گورنمنٹ میں جو کمیٹی ہیں بنی ہیں اس میں بائیس کمیٹیوں کی جو سربراہی ہے وہ ساق دار صاحب کے پاس ہے جس میں کچھ political اور زیادہ تار economic matters سے related ہے جن کو دار صاحب خود chair کر رہے ہیں اس پر سرپائز نہیں ہونا ساق دار صاحب سوتے بھی ہیں یا نہیں سوتے نہیں ویسا یہ تھا ایک انٹریویو چل رہا تھا شارو خان بھی چار گھنٹے کے لیے سوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کا کام بھی اتنے ہی ہیں ابھی سکور پورا نہیں ہوئی جب ان کی گورنمنٹ تھی 2013 سے 2018 والی اس میں تقریباً 45 یا 46 کمیٹیز کے چیئر پرسن ہوتے تھے ابھی ہاف پہنچے ہیں یہ وہاں ابھی تو کامیٹیوں کے موجود ہے آپ نے ابھی اس کے کمیٹیوں کے اوپر اتراز کر دیا دیکھیں گورنمنٹ کی جو ابھی ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی جو پولیسیز کی انکنسسٹنسی اس چیز سے ریفلیکٹ کرتی ہے وہ کیسے ایڈ ہاک ڈسین لیتے ہیں جو پہلا ایڈ ہاک فیصلہ یہ لیا گیا کہ باوجود اس کے پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہا تھا پرائم منسٹر نے سٹیفن ڈرکن جو ایک یوکے کے ایکانومیسٹ ہیں ان کے فورن اینڈ کومن ویلتھ جو دیویلپنٹ آفیس ہے اس کے وہ ایکانومیسٹ پی رہے ہیں پولیسی ایڈوائزر رہے ہیں ان کو انہوں نے پاکستان انوائٹ کیا اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنائی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہوم گرون ایکنومک ایجنڈا جو ہے وہ تیار کیا جائے جو کہ سٹیفن ڈرکن کے ذمہ میں لگایا گیا اس کی سپروائزری جو تھی وہ رول وہ وزیر خزانہ کے ذمہ میں لگایا گیا ہم نے پشتے پروگرام میں بری ڈیٹیل میں اس پر ڈسکیشن کی تھی کہ جو ڈرافٹ پلان ہے اس میں کوئی چیز نہیں نہیں ہے آلدھو انہوں نے وہی باتیں کی ہیں جو مسنگ ہوتی ہے ہمیشہ کہ سٹرانگ پلٹیگل ویل اور سٹرکٹ امپلیمنٹیشن آف دی پلان کی انہوں نے بات کی تھی جب یہ والا پلان کابینہ کی میمبران کے سامنے اور پرائم منسٹر کو پیش کیا گیا تو اس پر کابینہ کی میمبران کے تحفظات ہیں کہ اس میں تو تو اس کو مزید دیکھنے کی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ جو ایک انٹیسپیٹ کیا جارہا تھا کہ چودہ اگس کو پرائم منسٹر ایک معاشی پلان کا اعلان کریں گے اس وجہ سے نہیں ہو سکا کہ جو سٹیفن ڈرکن کا جو پلان تھا وہ قابل عمل نہیں قرار پایا اور اب اطلاعات یہ ہری ہیں کہ سپٹیمبر کے پہلے ہفتے میں شاید پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس کا پلان کا اعلان کریں گے لیکن پہلے تھوڑے سی کمیٹی کی تفصیل بتاتے اور اس کی جو خاص طور پر جو امپلیکیشن ہے یہ سات میمبران کی کمیٹی ہے کامرہ جس میں عساق دار صاحب اس کو چیئر کر رہے ہیں اور دوسری امپورٹنٹ پرسنائیٹی اس میں جو ہے وہ نیشنل کوارڈینیٹر ہیں سپیشل انویسمنٹ فسلیٹیشن کانسل کے جنرل سرفراز احمد لیفٹن جنرل سرفراز احمد وہ اس کے میمبر ہیں اور پانچ منسٹرز اور ہیں جس کو میمبران منایا گیا جس میں پلاننگ منسٹر احسن اقبال ہیں فائنس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب ہیں پھر اکنومک افیس کے منسٹر حال خان چیما ہے پھر اس کے علاوہ منسٹر آف سٹیٹ جو ہیں فائنس کے اور ریونیو کے وہ اس کے میمبر ہیں علی پرویز ملک صاحب جو ہیں وہ اس کے میمبر انہیں بنائے ہیں اور یہ کمیٹی جو ہے اب اس کا کام یہ ہے جس کا جو ایک مین ٹی او آر ہے وہ یہ ہے کہ the committee will comprehensively review the draft plan and sectoral plans it will integrate feedback from stakeholders اور جو important بات ہے ensuring that the draft plan is robust, cohesive and free from inconsistencies مطلب یہ کہ اس میں problems ان کو نظر آئے تو اس کی وجہ سے یہ جو ساتھ رکنی کابینہ کی committee ہائی پاورڈ بن گئی ہے جو اس plan کو review کرے گی اب میری اوکے کے جو economist ہیں جنہوں نے plan suggest کیا کیا اس کو بھی بہتر کرنے کے لیے یا یہ all together ایک نئی exercise ہوگی یہ ایک نیا plan suggest کریں گے اور جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو کیا obviously کوئی بھی آج کل professionals ہوتے ہیں تو obviously government نے ان کو pay کیا ہوگا جب یہ انہوں نے plan کیا دیکھیں اس کے اوپر تھوڑی سی ہے government کہہ رہی ہم پہ نہیں کر رہے ہیں اور اطلاعات ایسی تھی کہ اس کو UK کی government pay کر رہی ہے اب جو UK کی embassy ہے پاکستان میں ان کا high commission وہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیفن ڈرکن جو former advisor ہیں FCDO کے جبکہ government of پاکستان نے جو notify کیا ان کو اس میں انہوں نے لکھا کہ policy advisor ابھی بھی ہیں وہ FCDO کے کہا یہ جا رہا ہے اب چونکہ وہ پاکستان میں آیا ہوئے ہیں ان کا steak 5 star hotel میں ہے یہاں بیٹھ کے وہ کام کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو ان کو fund کر رہے ہیں چاہے government of پاکستان کر رہے ہیں UK government کر رہے ہیں خود وہ free of cause تو وہ کام نہیں کر رہے ہیں دوسرا ان کو جو انگیج کرنے کا idea تھا وہ idea یہ غلط تھا اس کے اوپر کافی تنقید کی گئی پاکستان میں کہ آپ کے پاس کون سے plans کی کمی independent economist آپ کو بتا چکے ہیں government کے اپنے کئی plans ہیں تو ابھی جو آپ کا سوال تھا کہ یہ وہی plan ہوئے کل میں نے cabinet member سے یہ بات پوچھی کہ اس committee بنانے کا مقصر ہے کہ جو سٹیفن ڈرکن کا plan ہے اس کو improvise کرنا اس کو improv کر کے پھر پیگنگا نہیں ڈرکن کا plan اس قابل نہیں ہے کہ اس کو improvise کیا جائے ہم اب اس کو جو PMLN کا election manifest ہو تھا اس کی طرف لے کے جائیں گے چیزوں کو کیونکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی نئی چیز ہمیں نہیں بتایا ان کا plan میں تین چیزیں بنیادی ہیں کہ private investment کو بڑھائیں اب آپ exports کو بڑھائیں اور fiscal discipline لے کے اس میں نئی بات انہوں نے کہا جی کیا ہے ان کے ہمارا جو election manifesto ہے اس election manifesto کے اندر یہ تمام چیزیں دی ہوئی ہیں جس میں ہم نے inflation کو single digit میں لے کے آنا ہے fiscal year 2025 کے آخر تک پھر دوسرا انہوں نے کہا جیڈی پی growth کا ہمارا consistent stable target ہے باقی بھی انہوں نے کہا جو ٹارگٹس ہیں وہ ہم وہ لے کے آئیں گے اور ایک فائیو ایز کا ایک پلان جو ہے پلاننگ کمیشن تیار گے تو ان دونوں کی بیس کیو پر اب معاشی پلان تیار ہوگا اور وہ پھر پرائیم ایسر انہوں سے انہوں سے انہوں سے کریں گے but the question bottom line جو ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام آرڈی ہم سائن کر چکے ہیں اس کے بورڈ کا پرویول ایدر اٹھائیس سے تیس اگرس کو ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے بورڈ کا پرویول لائکلی although کہ اس میں اب ایک جو چیز آگی اس پر بعد میں بات کر رہے ہیں جو پنجاب کی طرف سے announcement آئی ہے بجلی کے بلوں کے حوال سے اس کی کوئی implication ہے یا نہیں وہ بات کی بات ہے but ابھی تک یہ چیزیں ہیں so this shows کہ ایک گورنمنٹ میں ابھی جو ہے نا وہ ایک طرح سے وہ چیزوں کو ایک سمت میں لے کے جانے میں قابل نہیں ہو پا رہے ہیں اچھے میں یہاں پر یہی پوائنٹ اٹھانا چاہ رہا تھا کہا یہ جاتا ہے کہ جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے بڑے تجربہ کار گورنمنٹ ہے پہلی دفعہ یہ گورنمنٹ میں نہیں آئے اسحاق دار یہ جو ان کے کابینہ کے بیشتر عراقین ہیں ماضی میں بھی پاکستان میں وہ رول کرتے رہے ہیں کابینہ کا حصہ رہے ہیں تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید ایک تو ہوتا ہے کہ اچانک آفت پڑے تو آپ پھر وہ رییکٹ کرتے ہیں پلان کرتے ہیں اب اگر اتنے مہینے گزرنے کے بعد بھی پی ڈی ایم ون بھی ان کے پاس تھی سب کو پتا تھا کہ پاکستان کے ایکنومک چیلنجز کیا ہیں پھر آپ نے مینیفیسٹو کی بات کی مینیفیسٹو میں بھی اوبیسلی اس وقت بھی پاکستان کے حالات جب الیکشنز ہوئے اتنے اچھے تو نہیں تھے تو اس سے کیا چیز یہ شو کرتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس سہرے سے کوئی پلان ہے ہی نہیں آپ کو پتا ہے کہ جو طوفان آپ کی طرف بڑھ رہا ہے اور آپ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نئی کمیٹی بنا دیتے ہیں بھئی نیا ایک ایکنومک پلان آ رہا ہے تو کیا ان کو پہلے ان چیزوں کا ادراک نہیں تھا یہ تو فرم ڈے ون الیکشن سے پہلے یہ تمام تیاری مکمل ہو جانی جائیے تھی جیسے ہی یہ گورنمنٹ میں آتے اور اس پر ایمپلیمنٹ ان تھی دوسرا اس کے اندر پوائنٹ یہ تھا کہ عرنگزیب صاحب چونکہ پہلے دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھا ان کا ایسا اچھ ایکسپریمینس نہیں تھا تو جو چیزیں تھیں وہ ایک پوائنٹ سے نہیں وہ ڈائریکٹ ہو رہی تھیں چیزیں پھیل رہی تھیں انیشلی تو پرائیم سر شہب آشیب کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے ڈار سب کو ایکنومک میٹرز میں نہ لے کے آجائے ایونچولی آپ نے دیکھا کہ ان کو پہلے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے میں بھی ڈالا گیا اس کی جو چیئرمنشپ تھی وہ پرائیم منسٹر نے اپنے پاس رکھی اور جو کوششیر تھا وہ ان کو بنایا محمد آرنگزیب کو جب کرٹیسیزم ہوا تو انہوں نے اس کی ای سی سی کی چیئرمنشپ ان کو واپس کر دیا آرنگزیب صاحب کو پھر عساق دار صاحب کو کیابنٹ کمیٹی اور پرائیوٹیزیشن کا چیئرمن بنا دیا ابھی جو کیابنٹ ایک جو سٹیڈنگ کمیٹی ہے ایس ڈی جیس کی اس کا چیئرمن ان کو بنا دیا یہاں پہ جو ایک چیز ہم ناظرین کو ہائلٹ کرنا چاہ رہیں گے لگ ایسے رہا ہے کہ وزیر خزانہ اساق دار صاحب کی جو وزیر خزانہ جو محمد آرنگزیب صاحب ہے ان کی جو گرفت ہے ایکانومی کے اوپر وہ کافی حد تک ایکانومک میٹرز کی اوپر کمزور ہو رہی ہے اگر آپ دو تین بڑے فیسٹے دیکھیں جو آگست میں ہوئے ہیں چیئرمن ایف بی آر لگایا گیا پرائیوٹی آفیس کی مرضی سے لگا اس میں ایس اچ وزیر خزانہ کی کوئی سیہ نہیں تھی ابھی چند دن پہلے ایک سیلیکشن کمیٹی نے ایک میمبر لگانا تھا ان کا جو سی سی پی ہے کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان ایک میرٹ کا ایک ٹرانسپیرنٹ پروسس میرٹ بیسٹ انہوں نے فالو کیا جو ریکمینڈیشن گئی پرائیوٹی آفیس کو کیبنٹ کے پروول کے لیے اس کو بھی اوور رول کر کے پرائیوٹی آفیس نے وہاں پہ اپنی مرضی کی جو کینیڈیٹ تھے ان کو انہوں نے ریکمینڈ کیا جو وزیر خزانہ کی ریکمینڈیشن تھی وہ انہوں نے ریجیٹ کر دی پھر سٹیفن ڈرکن والا بھی جو پلان ہے اس میں بھی اس کی جو سپروائزری تھی وہ ان کے پاس تھی وزیر خزانہ کے پاس وہ بھی چیزیں اب اس آگڈار سب کے حوالے کی ہیں تو یہ جو انڈیکیشنز آ رہی اسے ایسے لگ رہا ہے کہ وزیر خزانہ کی جو گرپ ہے اون اکنومک میٹرز وہ کمزور ہو رہی ہے جو جن کی گرپ مضبوط ہو رہی ہے وہ دیپٹی پرائیوٹی اسے ساگڈار صاحب ہے تقریباً بائس کمیٹیز کے وہ چیرمن ہے جس میں زرہ تر اکنومک میٹرز کے اوپر ہیں اور آج سیچرڈے والے دن انہوں نے دو کمیٹیز کی سربراہی کی اس میں خاد کی جو پرائس ہے مارکٹ کے اندر اس کے حوالے سے انرجی جو پلان ہے اس کے حوالے سے انہوں نے معاملات کی صدارت کی اور کل انہوں نے یہ جو کمیٹی بنی تھی پلان کے حوالے سے اس کی صدارت کی تو آور اپیریٹ اوف ٹائم جو ابھی گورنمنٹ کا گزار پانچ ماہ اس کے اندر انیشلی ایسے لگ رہا تھا کہ ڈار صاحب اکنومک افیر سے پیچھے چلیں گے اب لیکن یہ جو اب چیزیں امرج ہو رہی ہیں اسے لگ رہا کہ ڈار صاحب ایک دفعہ پھر ان کی معاشی معاملات کے اوپر جو گریپ ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے اور وزیر خزانہ جو آرنگ جیب صاحب ہیں ان کی جو گریپ ہے وہ کافیت تک کمزور ہو رہی ہے کامران انہی وجہ ہے کہ اب کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اگر آپ دیکھیں اب جو بجلی کے بلوں کے والے سے پنجاب نے ایک فیصل کا کیا اسی طرف آنے والا تھا ایک تو بہت عرصے کے بعد جو پی ایم ایل این کے قائد ہیں اور فارمر پرائم منسٹر نواز شریف وہ منظری عام پر آئے ادروائز وہ جب سے یہ گورنمنٹ بڑے لوگ کی رہے ہیں تو جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کی ان کی سابزادی بھی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور جو ریلیف کا اعلان کیا ہے کہ کم از کم اگست اور جو سپٹیمبر کے پنجاب کے جو سارفین ہیں چودہ روپے فی جونٹ بجلی جو ہے وہ کمی کا انہوں نے اعلان کیا ہے اور جو پنجاب کی گورنمنٹ وہ سبسیڈائز کرے گی یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہاں سے کٹ کرے گی اب اگین یہ وہ پریکٹس ہے سبسیڈائز کرنا جس میں آپ کو پتا ہے کہ ہم ایک اور آئی ایم ایف پروگرام آبیسلی بالکل سائن کرنے والے ہیں اگزیکٹیو بورڈ کی میٹنگ ایکسپیکٹیڈ ہے ویری سون تو کیسے رییکٹ کرے گی کیونکہ یہ فیرل گورنمنٹ کا تو ڈیسیڈن نہیں ہے کیا ایمپیکٹ آ سکتا ہے جو عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ جب سٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے تو یوزلی مطلب فارمالٹی ہوتی ہے اگزیکٹیو بورڈ کی تو کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہے اس فیصلے کی دیکھیں اسٹیج کی اوپر کچھ پری ایمٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا میرے لیے لیکن جو دو فیصلے اننونس کی ہیں سابق وزیرادم نوازشیر صاحب نے پریزنس میں جو ہماری چیف منسٹر پنجاب کی ان کی کوارڈینیشن کے تحت نہیں چل رہے پہلا فیصلہ انہوں نے جو چودہ روپے فیل یونٹ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی ہے پنجاب کے سارفین کے لیے سارفین کے لیے بہت اچھی چیز آئی ہے ہم تو بہت دیر سے خود ایڈوکیٹ کرنگ کی لیے قیمتوں میں کمی ہونا چاہیے لیکن یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ ایک آئیسولیشن میں ہوا ہے جو سارفین ہے وہ صرف پنجاب میں نہیں ہے تمام ملک کے سارفین ہیں جس میں اسلام بات کے بھی ہیں باقی تینوں سوپوں میں بھی ہیں تو مارکٹ کے اندر ایک دیسٹورشن پیدا ہوگی آلدھو پنتالیس ارب روپے کی ریلیف ہے وقتی ریلیف ہے دو تین ماہ کی انہوں نے بات کی ہے بٹ پھر سندھ سے بھی خبر پختون خاصے بھی اسی قسم کی آوازیں آئیں گی اور جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ بات کرتا ہے اصلاحات کی مارکٹ دیسٹورشن کو ختم کرنے کی آئی ایم ایف کا پروگرام بات کرتا ہے یہاں پہ دیسٹورشن کریئٹ کی گئے سارف کو فائدہ ہو گیا اس چیز کا لیکن آپ نے ایک انٹائی آپ نے جو ہے نا پروگرام وہ ایک سٹیپ لے گئے دوسری جو آنونسمنٹ ان کی ہے کامران وہ جو سات سو ارب روپے کے انہوں نے کہا جی کہ ہم سولر جو پینلز ہیں وہ ہم دسٹریبیوٹ کریں گے پنجاب کے سارفین کے جو بجلی کے ہیں again it's in the benefit of the consumer جس کو ہم ایڈوکیٹ بھی کریں but یہ پھر چیز کس چیز کو کانٹریڈیٹ کر رہی ہے کہ جو اوورال فیڈل کومن کی پاڈیسی ہے کہ انہوں نے نیشنل گریڈ کے اوپر جو سارف ہے اور جو کنزمشن اس کو پرموٹ کرنا ہے اور آف گریڈ جو کنزمشن اس کو ڈسکوریج کرنا ہے اور ناظرین جو لاسٹ ہماری مذاکرات ہوئے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ اس میں یہ پوائنٹ ریز ہوا تھا کہ نیشنل گریڈ کی جو کنزمشن ہے اس کے اوپر وہ کام اس لیے ہو رہی ہے کہ جو سولر پینلز ہیں اس کے ذریعے جو بجلی کے جو سارفین ہیں وہ اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے حکومت میں اس وقت ہم نے یہ خبر بھی کی تھی کہ نیٹ میٹرین کی پالیسی ختم کرنے کے آئی ایم ایف کو یقین دہا نہیں کرائی تھی پھر اس کے اگر ایک ریٹیلیشن آئی سولہ عرب ڈالر کرز جو ہے ری شیڈول کروانے جا رہے ہیں ایک سال کے لیے اکنومک منیجمنٹ جو ہے وہ مختلف حاتوں میں چلی گئی ہے وزیر خزانہ صاحب ان کی گرفت کمزور ہو رہی ہے عساق دار صاحب کی گرفت مضبوط ہو رہی ہے پنجاب ایسے فیصلے کر رہے ہیں کر رہا ہے جس کی نیگٹیو ایمپلیکیشنز ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے تو ابھی بھی وقت ہے شہباز شیف صاحب کو تو وہ پورٹ فولیو چینج کر سکتے ہیں لیکن کمیٹیز کے ذریعے اگر وہ نظام چلانے کی کوشش کریں گے